موسیقی 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 کہ کٹ لگائیں گے تو یہ دار باہی نکلے گی لیکن بیچاری کی دار یہاں پر سویلنگ ہے وہ بیچاری اس درد سے ویک بھی ہوگی اس کا مو بھی میری فیملی میں سارے کہہ رہے ہائے سویرا تو ماری ہوگی ہے ہائے سویرا تو ماری ہوگی ہے چلی کوئی بات نہیں میں نے کہا ہاں بھائی انو کھانو نہیں لگتا اسی لی بچاری ماری ہوگی ہے انہی بھتا اپنی دار دے درد دی بچاری لے کے بیٹھے ہوگی چلی کوئی بات نہیں اللہ پا دنیا کے تمام لوگوں کے مسئلے مسائلوں میں بہت ساری مشکلات میں آسانیہ دا فرمائے اور میری بیٹی کی زندگی میں بھی اگر کوئی مشکلات ہے تو ان مشکلات میں اللہ پاک اس کے بھی مشکلات میں آسانیہ دا فرمائے آمین زم آمین تو آج کی روٹین میں یہ ہے کہ میں نے کپڑے دھویں کپڑے دھو کے ادھر پھیلا دیئے ہیں اور ہم میں نے گھر کے سارے کام کر لیے کر لیے صرف بچوں کو بھی ناشتہ بنا دی دیا جو کہ یہ کر رہے ہیں ناشتہ یہ رکھیں یہ پراتھا چھوڑ کے بیٹھی میں نے دو بنائے اور چھوڑ دیا ہے چلے ختم کرے بیٹھیں ہاں میں ہمارے کی انڈا تو ختم کر رہاں آپ ختم کر دو نا جہاں جوں پھائے اس کے اندر اور یہاں سی دو کہ بیٹھو تیری ہے جکرہ مالی کامنی ختم ہوندے ہے بیٹھو 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 گائز ہی مجھے کہہ رہا یہاں پہ بیٹھو چھو میں بیٹھتا ہوں چھوڑ دیا میں ہی دکھل ہے یہ دیکھیں گائز کہہ رہے رہاں میرے ایسی رکھارے جاؤاؤں چلے میں اس کے ا 자� Fajah ؑہ میری افکر بیٹھا چلے میں اس سے اپر existe ایم میں ایسی رکھارے ایم میں ایاں گنا میری ا 설�صور دین میری دو دیا سانی آنا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھیں دیکھے دیس جہا سانی آنا میں اینкі Muslim Nan deter уже آپ کے بچے بھی یہی حرکتیں کرتے ہیں اور یہ دیکھیں بچے اتنی شکین ہیں یہ نوبیتا کارٹون گے نا کوئی شارک نے کوئی ریاں نہیں کوئی اس کے باپس ہاری نوبیتا کے ہی پیچھے پڑھے ہیں اس کی حرکتیں میری فیملیز ایسی ہیں سبیرا ہنس رہی ہے ہاں جی بھول آگو گریپ چلیں گائز میں بیٹی کو گریپس دے دوں اس کو بچاری کو کھا لے ماں باپ کے گھر جب بچے آتے ہیں تو بچوں کو ایسے ہی ماں باپ خوش رہتے ہیں آپ کے پتہ میری تو ویسے بھی ایک ہی ایک بیٹی ہے تو میری تو خوش رکھنا ہی ہے میری تو جھان ہے میری جھان کا ٹوٹا ہے میری اور اس کے پاپا کی شارکی ریان کی اس کے اندر جھان بستی ہے بس نا آپ کو بتا ہے بیٹیاں تو پھر میرے گھر کی رونت تھی اب اپنے سسرال چلی گئی ہے اب اپنے سسرال کی رونت ہے تو بس اللہ پاک ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے اور میرے بچی کی اللہ پاک وہ ساری تمام خواہشات کو برا کرے جائز خواہشات جو میری بچی کے دل میں ہیں دماغ میں ہیں اللہ کل کائنات کی بیٹیوں کی زندگیوں کی حفاظت فرمائے ان کی عزتوں کی حفاظت فرمائے آمین سما آمین آپ کو بتا ہے کہ بیٹیاں ہم بیعہ دیتے ہیں لیکن بیٹیوں کو ہم اس ساتھ میں قسمت نہیں دیتے ہیں اب میں نے اپنی بیٹی کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا جائز دیا ہے بہت کچھ ہی دیا ہے تو لیکن ساتھ میں وہی بات آزاتی نا کہ اب میں نے تو دیا ہے میری بیٹی ٹھیک ہے الحمدللہ خوش ہے اپنے گھر میں لیکن میں اوور اول دنیا کی زندگی کی بات کر رہی ہوں بہت لوگ ہماری میڈیا آپ کو پتہ سوشل میڈیا بھرا پڑا کمانیوں سے بچیوں کے اوپر کیا سے کیا ہوتا ہے تو دنیا کی ریلیشن میں کسی ریلیشن پر آپ بلیو کریں بلیو نہیں ہے کوئی بھی ریلیشن لگا لے میں پوری دنیا کی بات کر رہی ہوں فیس بک لگا لے اسٹراغرام لگا لے ٹک ٹک لگا لے کوئی بھی اب سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم لگا لے یہ نا دنیا کے دکھوں سے بھری بھیڑی ہیں بس ہم لوگوں کو انسانوں کو نا انسان کا بندہ بننا چاہیے صرف اللہ کا خوف کرنا چاہیے ہم لوگوں کو ایک دوسری ایک ریلیشن کو سمجھنا چاہیے کون سا رشتہ ہے ہم سب کو یہ چاہیے ہم سب کو چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے سب سے زیادہ بھوری دنیا میں جو چل رہے ہیں جو کہ ہم لوگوں کے لیے تکلیف دے ہیں وہ ہے ریپ کے کیس تو ریپ کے جنسی مراسن قائم کرنا اور بچیوں کو حریسمنٹ کرنا چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بڑی بڑی بچیوں کو حریسمنٹ کرنا تو ایسے لوگوں کو تو قتل کر دینا چاہیے جو بھی ایسے لوگ کرتے ہیں یہ چیزیں بلکل بھی صحیح نہیں ہیں تو ویسے تو گناہ گناہ ہی ہوتا ہے چاہیے وہ کوئی بھی ہو چھوٹو چھولی ہو بدکاری ہو چھوٹی چکاری ہو کسی کو دھوکہ دینا ہو اور سود ہو کوئی بھی کام ہے ہے تو غلط لیکن سب سے برا جو ہوتا ہے نا وہ بچیوں کی زندگی تباہ ہو جاتی نا وہ چیزیں بہت بری ہوتی ہیں بہرحالہ جمعہ کا دن ہے اللہ پاک میری جو یا جو میں ویڈیو بنا رہی اس ویڈیو کے ریفرنس ہے اللہ پاک جتنی بھی مائیں بہنیں پریشان ہیں ماباپ پریشان ہیں اپنی بچیوں کے رشتوں کے وجہ سے اللہ ان کے رشتے خیر و آفیر سے سسرال میں قسمت والوں کی گھروں میں ہو جائیں آمین اور جن کے رزت میں تنگی ہے ان کے رزت میں برکتیں ہو جائیں وفر ہو جائیں فراغی ہو جائیں اور جو لوگ اپنے گھر کو اپنے گھر کے مسائل کو مشکلات کو لے کے پریشان ہے اللہ ان کی مشکلات میں سان فرمائے اور جو دیس میں پردیس میں بچارے لوگ رہتے ہیں اپنی تکلیفوں کو بتا نہیں سکتے وہاں پہ پریشان رہتے ہیں اللہ ان لوگوں کی پریشانیوں میں بھی آسانیات آدھا فرمائے اور وہاں پہ ان لوگوں کی زندگیوں میں آسانیات ہیں آمین تو گائز میں اب لگی ہوں گھر کے کام کرنے اور ساتھ میں جی آپ کو بتائیں جمعے والے دن تو غسل بھی سنت ہوتا ہے وہ بھی کرنے گھر کے کام شام درود پاک پڑھنا تو کی صبح سے پیڑی رہتی ہے اللہ کا شکر ہے بتانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے اگر بتا دیا جائے تو یہ ہوتا ہے کسی بندہ کوئی تھوڑا سا اپسنس ہو تو وہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ بھی ہمارے کہنے پہ وہ بھی ریوائنڈ ہو جاتا ہے وہ بھی پڑھنا شروع کر جاتا ہے چلے کوئی بات ہی نہیں کیا نہیں جاتی ہیں چلے جی ریان نہ کر تنگ تو گائز چلے جی ملتے ہیں کسی پھر نئی ویڈیو کے ساتھ میری بس آج ویڈیو اتنی سی ہی تھی ملتے ہیں آپ کے ساتھ کل نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال لگیے گا مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ